یہ بتائے کراچی میں کیا ہو رہا ہے سیڈلی کراچی is the jewel of the crown اور لگتا ہے کہ بس ہر کوئی وہاں پہ ہے مکم تو خیر فاتح خانی کر آ رہی ہے دوسرے بڑے گرم ہوئے میں how do you see the کراچی thing دیکھیں کراچی میں یہ ہوا ہے کہ جو mqm کی fragmentation ہوئی ہے اور جو mqm کے اندر leadership crisis ہوا ہے تو literally جو کراچی کا vote ہے وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کس کی جھولی میں جائے گا اور پھر اس سے کس کو power edge ملے گا اسلام آباد میں تو all of a sudden آپ کو پی ٹی آئی بھی فعل ہوتی نظر آ گئی اتنے سالوں بعد پیپلز پارٹی کو بارہ مئی کا قصہ یاد آ گیا لیاقات آباد میں جلسہ کرنا یاد آ گیا کراچی کی ownership یاد آ گئی لیکن میں آپ سے گزارش کروں مالک میں i've lived in this town i know this town so well ایک جملہ ان کا ایسا نہیں ہوتا میں سمجھتی ہوں جو resonate کر سکے کراچی کے ووٹر کے ساتھ ان میں سے ایک جملہ یہ ایسا نہیں ادا کر سکتے جو کراچی کا جو mqm کی insecurity کراچی کے ووٹر کو mqm سے جھوڑتی ہے اس کو یہ address کر سکے اور آپ نے ابھی میں آپ کی بات سن رہی تھی آپ مصطفیٰ کمال سے بھی بہت بات کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ میرے خالے دوسرے صاحب بھی mqm سے ہی تھے میں 12 مئی کو مالک کراچی سے میں نے 2007 میں live transmission کر رہی تھی صبح 11 بجے سے شام 9 بجے تک on 12 مئی اس لئے پی ٹی وی نے مجھے بٹھایا تھا اور پورے دن مالک اسلام آباد کٹ کرتا تھا پی ٹی وی مجھے نہیں پتا اس وقت آپ associated تھے یا نہیں اور وہاں سے جو ڈھول ڈھمبال مشرف صاحب نے وہاں لگایا تھا وہ ڈھول 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 ڈھمال ٹی وی پہ دکھایا جاتا تھا اور ہمارے جتنے participants تھے کہہ رہے تھے جی کراچی میں یہ ہو رہا ہے وہ ہمیں on air نہیں جانے دیتے تھے ہمیں بات ایک لفظ اٹرنی کرنے دیتے تھے کراچی کے حوالے سے تو اس وقت تو مکم کراچی میں تھی نا اسلام آباد میں کون تھا کون سٹرنگز پل کر رہا تھا اور اتنے سا پیپلز پارٹی بھی آئی اور پی ایم ایل این بھی آئی ان میں سے کس نے سیریسلی کوشش کی کہ 12 مئی کو ہم ایڈریس کریں یا 12 مائی کے حوالے سے سوال کریں کیونکہ یہ سب بے نقاب ہوتے یہ سب جڑے ہوئے تھے مجھے تو آج تک وہ تصویریں یاد ہیں جس میں پولیس والے جو تھے وہ کونے میں بیٹھے سو رہے تھے اور سڑکوں پہ لاشیں گر رہی تھی یہ ریالیٹی تھی 12 مائی کی اور اتنا پرانا واقعہ تھوڑی ہے جی اورل ہسٹریز ہوتی ہیں آپ ابھی بھی جا کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو سچ برملہ بتائیں گے کہ 12 مائی کو کون کیا کر رہا تھا اور کس کی زیادتی تھی ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل ویل نہیں ہے معلوم کرنے کے لیے کہ ایکچولی 12 مائی کو ہوا کیا تھا اور کس نے کیا تھا ریحان یہ بڑی ڈاکٹر ہما کی بات تو ٹھیک تھی کہ ایک اپسولٹ پار تھی کہ ایک ڈسکنیکٹ ہے جو انسیکیورٹیز ہیں جو لوگوں کو ایمکیوم سے جوڑتی ہیں ان کے خیال میں دوسری پولیٹیکل پارٹیز ابھی تک وہ پش بٹن نہیں ڈھونڈ پائیں جب دوزہ تیرہ کے الیکشنز ہوئے تو اس کے بعد بیس ایسا سترہ سیٹیں ایمکیوم کے پاس پروونس میں بیتالیس میں سے تیتی سیٹس ان کے پاس یہ اتنا اوورویلمنگ تھا اب آپ کے خیال میں کراچی میں یہ بارہ ایگری ویدھر کہ یہ تو بارہ مائی کا تو ایک بہانہ ہے ایک ایئرلی ایونٹ ہے اس بات کچھ کس میں کوئی اس میں سیریس نہیں ہے نہ پی پی گورنمنٹ نہ پی ایم ایل این آپ کراچی میں اس وقت کیا دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے اس وقت کراچی کی سیاست میں دیکھیں مالک صاحب کراچی میں بھی اب وہ شروع ہو گیا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ملک بھروں میں الیکشن کے دن قریب آتے ہیں حکومتیں جانے لگتی ہیں تو سب کو یہ فکر پڑتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں کہاں سے حاصل کریں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایمکیوم نے بھرپور کوشش کی تھی اس وقت کے جو ایمکیوم تھی پی ٹی آئی نے بہت ٹاف ٹائم دیا تھا عزید عباد سے ایمکیوم کے اگینس میں ان کو کافی ووٹ ملے ایمکیوم پریشان ہوئی پی ٹی آئی کے لیے ایک سنہری موقع تھا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں اچھی خاصی سیٹیں کراچی سے نکال سکتی تھیں لیکن انفرنچنلی چیئرمن پی ٹی ایمان خان نے اتنا زور کراچی میں نہیں دیا تھا اب آپ دیکھیں آخری جب حکومت ختم ہونے میں دو مہینے رہ گئے ہیں کراچی کے مسائل اگر مجھے یاد داشت اگر میری ٹھیک ہے تو ریحان سیکنڈ ہائیس ووٹ تو پی ٹی آئی نے لیا تھا کراچی میں نا جب میں آپ کو بتاؤں میں آپ ففٹی ایٹ تھاؤزن عزید عباد سے ووٹ لیے تھے جو ہماری اب تک انفرمیشن ہے اور اس گھر سے لیے تھے جہاں ایمکیوم پریشان تھی اس وقت کے ان کے قائد نے کہا تھا اگر پی ٹی آئی جیت گئی تو میں کسی بھی تنظیمی کمیٹی کے جو انچار سمیت کسی کو نہیں چھوڑوں گا ان کو دھمکیاں دی گئی تھی جس پر انہوں نے جان پر کھیل کر پی ٹی آئی کے جو ووٹ تھے ان کو اپنے ووٹرز کو نکال آئے جیسے بھی کیا مبینہ طور پر سٹیمپنگ کی اور جتوایا ایک ایک لاکھ ووٹ ملے اور کامیاب ہوئی تھی اس کے بعد پانچ سال تقریباً گزرنے والے ہیں کراچی میں جو مرسائل ہیں مالک شہب وہ وہیں کے وہیں ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دو مہینے پہلے حکومت جانے والی پیپرز پارٹی نے لاکھ کوشش کی کراچی میں کہ وہ کراچی میں ترقیاتی کام کروائے اس نے کیے لیکن یہاں سارے کام سیاست کی نظر ہو گئے ابھی آپ دیکھیں گرین لینڈ منصوبہ ہے وفاق کہتی ہے جی ہم بنا رہے ہیں پیپرز پارٹی بے الزام لگاتی ہے کہ جی وہ برسیں نہیں لاتے یہ کراچی کی جو سیاست ہے وہ ترقی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسرے بے الزام لگانے کے پوائنٹ سکورنگ کے لیے کی جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ جیسے کے ریحان مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے مجھے ایک بریک لینا ہے بڑا ضروری میں آپ دونوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کیا پی ایس پی ریپلیسمنٹ بن پائے گی آپ دونوں کراچی کے ایکسپرٹس ہیں ایمکیو ایمکیو اور دوسروں کی اور سیکنڈ سوال کراچی میں 2018 کے الیکشن میں آپ کے خیال میں کونسی پارٹی سب سے دا سیٹس لے گی آج کے حالات کے مطابق یہ جواب لوں گا اس بریک کے بعد جی ریحان ویری کوکلی کیا پی ایس پاکستان سرزمین پارٹی ریپلیسمنٹ بن رہی ہے اور اگر نہیں یہاں اور دوسرا کیا آپ کے خیال میں کون آج کے حالات میں کون سب سے بڑی پارٹی نکلے گی کراچی میں دیکھیں جس طرح ایمکیو ایم دو گروپوں میں تقسیم ہوئی اس کے بعد پی ایس پی نے دو سال میں جتنی کراچی میں کوشش کی ہے اور دوسر پیکنگو اپنے ساتھ اپنے جو کراچی کے مرسائل پر بات کیے مصطفی کمال کے جو پارٹی ہے وہ ایسا لگتا ہے کراچی میں ڈومینٹ کر جائے گی لیکن یہ ضروری ہے کہ کراچی کے جو مرسائل ہیں سب سے پہلے اگر جو پارٹی اس کو فوکس کرے گی وہ چاہے پی ایس پی ہو چاہے ایمکیو ایم ہو چاہے پی ٹی آئی ہو تو وہ کامیاب ہوگی لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ تو تھوڑی بہت سمجھتے ہیں کراچی میں جو دوہزار تیرہ کے الیکشن تھے وہ مقبولت تھی اس کی بھی مقبولت بڑھتی جاری لیکن جتنا پی ایس پی کام کر رہی ہے ایمکیو ایم کے دو گروپ بننے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس پی بڑا کردار کردار رہتہ کر سکتی ہے سندھ حکومت میں مختلف حکومت بنانے میں کردار رہتہ کر سکتی ہے سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس کی لئے انہیں ابھی محضت کی ضرورت ہے دوسری طرف ایمکیو 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 ایسی طرح دو گروپ بٹی رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وٹے بھی بڑھ جائیں گی دوکٹر ہمار کیا پیپلز پارٹی کچھ گیم نہیں کرے گی چاہ فور وے ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا اور اس فور وے ووٹ میں بائی ڈیفالٹ پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں لے جائے گی اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بلاول کراچی میں اتنے فال نظر آ رہے ہیں وہ کراچی میں چار جگہ ووٹ بٹنے والا ہے پی ایس پی ایمکیو ایم پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس رورل سندھ کی سپورٹ ہے یہاں کی انڈیجنس پارٹی ہے بائی ڈیفالٹ وہ کراچی کا ووٹ میں گین کر جائے گی میرا ذاتی خیال یہ ہے اس وقت جو صورتحال ہے چلیں آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر ہما ریحان آپ کا بہت شکریہ جلنس صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین دو باتیں ایک تو آج چیف جسٹس نے اس کی فائل بھی لے لی منگوالی کیس کی بارہ میئی کے کیس کی اب شاید وہی کچھ کریں تو کریں کیونکہ نہ پیپلز پارٹی اس پر سنجیدہ تھی نہ ایم کیوں پر سنجیدہ اور نہ ہی پی ایم ایل این سنجیدہ تھی لیکن آج کے سب سے بڑا مسئلہ یہ جو نوازشیف صاحب نے کیا ہے مجھے ابھی کسی نے واتس ایپ انٹرین ایک یوکیس ایک میسیج آیا اس پر انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہا جی ایکسیڈنگلی ارسپونسبل تو سیدھے لیسٹ اور آؤٹرائٹ کرمینل اف ڈیلیبریٹلی کہ اگر تنہوں نے سادگی میں کیا تو بہت بڑی بیوکوفی کے رسپونسبلیٹی غیر زمہ دارانہ ہے اور اگر جان کے کیا ہے تو آؤٹرائٹ ایک مجرمانہ کاروائی ہے دو سوال بڑے امپورٹنٹ اٹھ گئے کہ یہ آپ ڈان لیکس کھلنی چاہیے لیکن میں آپ کو انڈین میڈیا کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ بھولیں نا کہ ہم جب غلط بات کریں تو ہمیں بھوگتنا پڑتا ہے اللہ حافظ